تغفار کو لازم پکڑیں اور یاد رکھیں کہ جو پہلے عشرے کا وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہونا اس حوالے سے دعائیں مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہیں نماز زہر کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے جناب چالیس مرتبہ معروف ہے بالکل اس کے حوالے سے تو ہم نے اس سے پہلے اس کو بیان بھی کر دیا تھا پڑھ کے بھی آپ کو سنا دی تھی نہ ہو تو کم از کم امام صاحب تو روزانہ ہمیں کوئی تین مرتبہ تو بلند آواز سے پڑھ کے سناتے ہیں تو اس کو توجہ سے سنیئے تلفز کی ادائیگی کا خاص خیال رکھئے ترجمہ سمات کر لیجئے اس کا جناب کے سب تعریفیں تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے بڑا مہربان نہائیت رحم والا انصاف کے دن کا مالک ہے بدلے کے دن کا مالک ہے بلکہ بہتر یہ ترجمہ ہے کہ بدلے کے دن کا مالک ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی انصاف کو تو برداشت نہیں کر سکیں گے اس لیے دین کا معنی ہوتا ہے بدلہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں عبادت فقط اللہ تعالیٰ کی اور مدد حقیقی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے مجازی مدد اگر ہم کسی سے مانگتے ہیں تو بھی جو مدد ہماری کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی کرنے والا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم مولا کریم ہمیں سیدھے رستے پر چلا ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا نہ ان کے رستے پر جن پر تیرا غزب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہ ہوگا آمین یعنی اے مولا کریم تو ہماری اس التجا کو قبول فرما بعد از نمازِ حسر جناب آپ نے پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی اور پچیس مرتبہ پڑھنا یہ بھی معروف ہے پچیس مرتبہ پڑھنا ہے اور جب بھی یہ آپ کو فائدے کے طور پر ایک بات بتا دوں کہ جب بھی درود و سلام پڑھیں کوئی بھی جملہ ایسا بولیں کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارا جائے تو اس سے پہلے لفظ سیدنا لگا لینا یہ مستحب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر ہیا ہم نے درود پاک کے اندر وہاں پر بھی لفظ سیدنا کا اضافہ کر لینا مستحب ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو بھی جائز ہے لیکن یاد رکھیں یہ وہ درود شریف ہے کہ یہ خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھا اور کوئی بھی بندہ جب اپنا نام لیتا ہے تو اپنے القاب ذکر نہیں کرتا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی پکارے تو جناب شروع میں سیدنا کا اضافہ کر لے یہ بہتر ہے اس کے بعد نماز مغرب آپ نے ادا کرنی ہے جناب اور اس کے بعد یا وحابو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک صفاتی نام یا وحابو ون تھرٹی تھری مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بعد از نماز عشاء صلات التسبیح پڑھنی ہے جناب چار رکعات نفل ادا کرنے ہیں آپ نے اور تسبیح جو ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر طریقہ یہ ہے جناب اس کا کہ چار رکعات صلات التسبیح کی نیت کیجئے اور اس کے بعد اس طرح پڑھیں سنا آپ نے پڑھنی ہے اور تسبیحات پڑھیں ییسے ہی سبحانک اللہم و بحمدکہ یعنی سنا پڑھنے کے بعد تسبیحات پڑھیں یہ جو ابھی تسبیحات ذکر کی پندرہ مرتبہ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورت کے بعد دس مرتبہ پڑھیں پھر رکوع کی تسبیحات کے بعد دس مرتبہ رکوع سے اٹھ کر تسبیح و تحمید کے بعد قومہ میں پھر دس مرتبہ اور اسی طرح پہلے سجدے کی تسبیحات کے بعد پھر دس مرتبہ اور جناب جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان دس مرتبہ دوسرے سجدے کی تسبیحات کے بعد دس مرتبہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ کرات یعنی سورت کے بعد دس مرتبہ رکوع میں یعنی تسبیحات کے بعد دس مرتبہ رکوع کی تسبیحات کے بعد یعنی قومہ میں جب آپ نے جانا ہے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دس مرتبہ دونوں سجدوں میں دس دس مرتبہ سجدوں کے درمیانی جلسہ کے اندر دس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اسی طرح تیسری اور چوتھی رکت پڑھیں ہر رکت میں پچھتر مرتبہ یہ آپ علامت کے طور پر یاد رکھ لیں کہ صلاح تو تسبیح پڑھتے ہوئے ہر رکت کے اندر جو تسبیحات ہیں یہ پچھتر مرتبہ پڑھی جاتی ہیں اور تمام رکتوں میں تین سو مرتبہ پڑھیں اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو اس سے اگلے رکن میں گنتی کو پورا کر لیں جو تعداد ہے نا پچھتر مرتبہ ایک رکت کے اندر اس کو آپ نے پورا کرنا ہے بعض لوگ صلاح تو تسبیح پڑھتے ہوئے جناب انگلیوں کے اوپر شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا نہ کریں چونکہ نماز تو مشغولی کا نام ہے ہاں یوں کر لیں کہ جب آپ نے مثال کے طور پر ہاتھ باندے ہوئے ہیں تو تین مرتبہ پڑھ لیا تو ایک انگلی کو تھوڑا سا دبا لیں اسی طرح پھر تین مرتبہ پڑھ لیا تو دوسری انگلی کو تھوڑا تھوڑا اس طرح علامت کے طور پر نشانی رکھ لیں اگر بالفرض کہیں تعداد زیادہ ہو جائے تو آپ یہ اصول یاد رکھیں جناب کہ جب تعداد زیادہ ہو تو نیت یہ کر لیں کہ جن آداد کو پورا کرنے کا حکم ہے پڑا تو میں نے اتنی مرتبہ ہے باقی صرف تکمیل کے لیے پڑا ہے تو جناب ان وظائف کو جاری رکھیں کوشش کریں کہ ہر رات کے اندر صلاة التصویح اس کا احتمام کریں نفلی عبادت کے اندر اصول یہ ہے کہ اس کو تنہا پڑا جاتا ہے تشہیر نہیں کی جاتی تاہم کسی کو سکھانے کے لیے آداب سکھانے کے لیے علوم اسلامیہ کی تشہیر کے لیے کسی بہانے کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اگر ایسا معاملہ کر لیا تو امید کرتے ہیں گناہ گار نہیں ہوگی انشاءاللہ عزیز جناب اگلے روزہ کے فضائل اس کے مناقب